خوب پوجہ پارٹ کرنے کے بعد بھی گھر میں برکت کیوں نہیں ہے چلیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے مادہم سے اور دوستو اس سے پہلے کی آپ بھول جائیں ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں اتنی پوجہ پارٹ کرتا ہوں لیکن اس کا پون فل مجھے نہیں ملتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس کا کارن بتائیں گے اصل میں جانے انجانے میں کچھ لوگ پوجہ کے دوران میں کئی طرح کی گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پوجہ کا فل نہیں مل پاتا ہے اور پوجہ ادھوری رہ جاتی ہے ایسے میں اگر آپ گلت ویڈیوں اور نیموں کے ساتھ پوجہ کرتے ہیں تو اس کا وپریت پرباہ بھی پڑ سکتا ہے چلیے جانتے ہیں کہ گھر اور مندر میں پوجہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے نمبر ایک کسی بھی دیوی دیوتا یا بھگوان کا پوجہ کرنے سے پہلے اسنان کیا جاتا ہے اسنان کے پشچات شانت مند سے بھگوان کے سامنے آسن پر بیٹھا جاتا ہے پوجہ کبھی بھی کھڑے ہو کر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی خالی فرش پر بیٹھ کر پوجہ کرنی چاہیے کچھ لوگ پوجہ کرتے سمیں زمین پر ہی بیٹھ جاتے ہیں جو کی بلکل گلت ہے جس طرح سے آپ نے بھگوان کو بیٹھنے کے لیے آسن دیا ہے ٹھیک اسی پرکار سویم بھی آسن پر ہی بیٹھیں شاستروں میں کمبر اور کشکے آسن کو پوجہ کے لیے شد مانا گیا ہے نمبر دو اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ پوجہ کا اسثان گھر کے فرش سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے کیونکہ بھگوان اطلعے اور شریشت ہیں اسی لیے آپ اپنی برابری میں ان کی پوجہ نہ کریں پوجہ کے لیے بھگوان کو کسی چوکی میں یا پھر فرش سے اونچے اسثان پر اسثاپت کریں اس کے علاوہ پوجہ گھر میں دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کو کبھی بھی دیوار سے سٹا کرنے ہی رکھنا چاہیے پوجن کرتے سمیں آپ کاموں اتر یا پھر پور کی دشا میں ہی ہونا چاہیے گھر یا کسی بھی مندر میں پوجہ سمپن کرنے کے بعد میں بھگوان سے اپنی بھول کے لیے ان کے سمکش شما یاچنا ضرور کر لینی چاہیے اس سے پرماتمہ آپ کے دوارہ جانے انجانے میں کی گئی یلتیوں کو شما کرتے ہیں اور آشروات دیتے ہیں نمبر تین پوجہ گھر ہمیشہ گھر کے ایشان کوڑ میں ہی رہنا چاہیے پوجہ گھر میں کسی ایک دیوی دیوتا کی مورتی ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے گھر کے مندر میں کسی بھی بھگوان کی مورتی نو انچ یا بائیس سینٹی میٹر سے چھوٹی ہونی چاہیے اس سے بڑی پرتیمہ گھر میں رکھنا شب نہیں مانا جاتا بڑی پرتیمہ کو مندر میں رکھنا چاہیے اپنے بیڈروم میں کبھی بھی پوجہ گھر اسطح پتنا کریں اور راستری کے سمیں اپنے پوجہ گھر کو پردے سے ڈھک کر رکھیں اور پوجہ گھر میں کام میں آنے والی سبھی چیزیں جیسے شنک گھنٹی پرساد کے برطن دیپک شیولنگ جنیو اور بھگوان شالی گرام کو ساف ستھرے کپڑے کے اوپر رکھنا چاہیے ایسا نہیں کرنے پر ہر روز پوزہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اچتفل نہیں مل پاتا ہے نمبر چار شاستروں میں علیک ہے کہ گھریہ مندر کہیں پر بھی یدی آپ سورہ است کے بعد رات کے سمیں پوجہ کرتے ہیں تو اس سمیں نہ تو شنک بجانا چاہیے اور نہ ہی گھنٹی بجانی چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ سورہ است کے بعد دیوی دیوتا شین کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایسے میں انہیں جگانا صحیح نہیں مانا جاتا اسی لیے اس بات کا صدیب دھیان رکھیں کہ سورہ است کے بعد گھنٹی اور شنک بلکل نہ بجائیں نمبر پانچ اکثر لوگ پوجہ کرتے سمیں صرف دھوپ جلاتے ہیں لیکن یہ گلت ہے کسی بھی دیوی دیوتا کی پوجہ کرنے سے پہلے دیپک جلانا انیوارے مانا جاتا ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ دیپک بھگوان کے پرتی ہماری بھکتی بھاپ ہمارے دوارہ چڑھا گیا پرسار دھوپ اور انے کاروں کا شاکشی ہوتا ہے اگر آپ پوجہ کرنے سے پہلے دیپک نہیں جلاتے ہیں تو بھگوان تک آپ کی پرارتھنا کبھی نہیں پہنچتی ہے آج کل زیادہ تر گھروں میں اگربتی کا استعمال کیا جاتا ہے پرنتو کبھی بھی پوجہ کرتے وقت اگربتی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگربتی میں بانس کی ڈنڈی کا استعمال کیا جاتا ہے ہندی شاستروں میں پوجہ میں بانس کا استعمال ورجت مانا گیا ہے اسی لئے ہمیشہ پوجہ میں دیپک کا استعمال کرنا چاہیے نمبر چھے اپنے مندر یا پوجہ گھر میں کبھی بھی نگن مورتیاں نہ رکھیں دیوتاؤں کے لئے وستر سلکر پہنائیں آج کل باجار میں بھی دیوی دیوتاں کے وستر اپلبد ہوتے ہیں آپ چاہیں تو بازار سے لے سکتے ہیں ہمیشہ دیوتاں کی پسند کے انسار یا پھر شبتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی وستر دھارن کروانا چاہیے سورے گھنیش درگا شیو اور وشنو یہ پنچ دیو کہلاتے ہیں ان کی پوجہ سبھی کاریوں میں انیوارے روپ سے کی جاتی ہے پرتی دن پوجہ کرتے سمیں ان پانچ دیووں کا دھیان اوشش کرنا چاہیے اس سے ماتا لکشمی کی کرپا اور سمردی پرابت ہوتی ہے نمبر ساتھ آپ چاہے کسی بھی دیوی دیوتا کا پوجہ کر رہے ہوں لیکن سرپرثم ہمیشہ بھگوان گانیش کو ہی پرنام کیا جاتا ہے کسی بھی ہون یا شب کارل کے شروعات میں بھگوان گانیش کو پرنام کر کے ہی کی جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان گانیش کو پرنام کیے بینا پوجہ کرنے سے اس کے فل کی پرابتی نہیں ہوتی ہے نمبر آٹھ بینا سرڈھکے پوجہ نہیں کرنی چاہیے ماننے تا ہے کہ بینا سرڈھکے پوجہ کرنے سے اس کا پونڈ فل آپ کو پرابت نہیں ہوتا ہے پوجہ کے دوران سرڈھکنا بھگوان کے پرتیش شدہ بھاو کو درشاتا ہے پوجہ کے دوران سرڈھکنے کا دھارمک کارک کے ساتھ ویگیانک کارنہ بھی بتائے گئے ہیں اسی لئے استری ہویا پرش پوجہ کے دوران سر ضرور ڈھکیں کبھی بھی بھگوان کو ایک ہاتھ سے پرنام نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ پوری طرح سے مندر میں جاتے ہیں تو آپ کو مندر میں جو پرساد ملتا ہے اسے مندر میں ہی کھانا چاہیے بھلے ہی آپ اس پرساد کا تھوڑا سا حصہ ہی مندر میں کھائیں باقی حصہ گھر لے جانے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ ایشور کے پرتی آپ کی شدہ کا پرتیق ہے آپ جب بھی مندر جاتے ہیں تو آپ کو ایک بار گھنٹا ضرور بجانا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ گھنٹا بجانے سے آپ کا سندیش سیدھے ایشور تک پہنچتا ہے گھر میں پوریہ کرنے کے بعد شنک گھنٹی کو بجانا مہت پونڈ مانا جاتا ہے اس سے گھر میں سکاراتمک اوڑ جاتی ہے نمبر دس ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کبھی بھی دیپک سے دیپک نہیں جلانا چاہیے شاستروں کے انسار جو ویکتی دیپک سے دیپک جلاتے ہیں وہے روگی ہوتے ہیں نہانے سے پہلے ہی بھگوان کو چڑھانے کے پھول کو توڑ لینا چاہیے نہانے کے بعد پھول توڑنے پر پھول سویم کو چڑھایا ہوا مانا جاتا ہے ایسا شاستروں میں کہا گیا ہے پوریہ پٹ کرتے سمیں یا پھر کسی بھی سمیں دیپک شنک بھگوان کی مورتی یا تصویر سونے کے آبوشن اور شالی گرام کو کبھی بھی سیدھے زمین یا فرش پر نہیں رکھنا چاہیے نمبر گیارہ گھر یا مندر میں پوریہ کے سمیں بھگوان کی آرتی کرتے سمیں بھگوان وشنو کے سامنے بارہ بار سورے دیو کے سامنے سات بار دیوی درگا کے سامنے نو بار شنکر بھگوان کے سامنے گیارہ بار اور گنیش جی کے سامنے چار بار آرتی گھمانی چاہیے اس سے پوڑا پاتھ کا سکاراتمک فل ملتا ہے آپ کو کسی بھی منتر کا جاپ کرنے کے پسچات آسن کے نیچے کی بھومی کو اسپرش کر نیتروں سے لگانا چاہیے اس سے آپ کو جبکہ پون فل کی پرابطی ہوتی ہے نمبر بارہ اگر آپ کسی خاص پریوجن کے لیے کوئی پوجہ انسٹھان کرتے ہیں تو اس میں لیے سنکلپ کو پورا کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگانا چاہیے اگر آپ نے کہیں کسی کو دان کرنے کا سنکلپ لیا ہے تو اسے جتنی جلدی ہو سکے پورا کر دینا چاہیے سنکلپ کو پورا کرنے میں دیری سے پوجہ انسٹھان کا پورا لاب نہیں مل پاتا ہے نمبر تہرہ کسی کو بھی کوئی وستو دان دکھڑا ہمیشہ داہینے ہاتھ سے ہی دینی چاہیے ایک آدشی آم آواز سے کرشن چطور دشی پوریما ورتتہ شراط کے دن وال اور داری نہیں بنانے چاہیے جن لوگوں کا یگو پوید شنسکار ہو چکا ہے انہیں بینہ جنیو پہنے پورا پاٹ یا کسی بھی طرح کا انسٹھان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بینہ جنیو دھارن کیے جو بھی دھار میں کارے کیا جاتا ہے وہیں نشفل ہو جاتا ہے نمبر چودہ سبھی ہندو گھروں میں پوجا پارٹ یا انہیں دھارمک کارے میں استعمال کرنے کے لیے گنگاجل رکھا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کی پلاسٹک کی بوتل میں یا کسی اپویتر دھاتو کے برتن جیسے کی ایلمونیم اور لوہے کے بنے برتن میں گنگاجل نہیں رکھنا چاہیے گنگاجل تامے کے برتن میں رکھنا شب رہتا ہے نمبر پندھرہ اگر آپ پوجا کرنے کے لیے مندر جا رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنے گھر سے ہی لوٹے میں جل لے جانا چاہیے کبھی بھی مندر میں رکھے جل سے ایشور کا جلا بیشیک نہیں کرنا چاہیے جب بھی آپ جل چڑھا کر مندر سے واپس آئیں تب آپ کو دھیان دینا ہے کہ جل کا لوٹا کبھی بھی کھالی گھر واپس نہ لائیں یدی آپ جل بھر کر مندر سے واپس لوٹا لاتے ہیں تو اس سے شب فلوں کی پرابتی ہوتی ہے آپ کو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ اور آپ کا پریوار اور آپ کے ماتا پتا سب ہی سوستر ہیں ایسی کامنا اور پرابتنا ہے ہماری دھنیواد دوستوں